اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی مزیدار قسم کی چٹنیوں کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ دھابوں پہ ملتی ہیں دال چاول کی تھالی کے ساتھ جو میں نے مزیدار رائتہ رکھا تھا اس رائتے کی میرے پاس بہت زیادہ فرمائش تھی تو یہ رائتہ تیار کریں گے اس کے علاوہ ٹھیلے پہ ملنے والی مزیدار املی کی ہری چٹنی جو کہ سی کباب کے ساتھ دی جاتی ہے یا پھر چپلی کباب کے ساتھ سرف کی جاتی ہے یا پھر آپ اس کو شامی کباب کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار لگتی ہے سٹارٹ کریں گے ریسپی کو ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تو سب سے پہلے یہاں پہ رائتہ بنائیں گے اور اس کے لیے آدھی گڑی میں لوں گی ہرا دھنیا آدھی گڑی ہی میں اس میں ڈالوں گی پودینہ ٹھیک ہے میں نے صرف پودینے کے پتے لیے ہیں آپ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تین سے چار جوے لیسن کے ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ تین ہری مرچیں جائیں گی موٹی موٹی کاٹ کے میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون سابس سفید زیرہ اس میں جائے گا اور اس کے بعد بلکل سمپل دیسی سٹائل سے میں اس کو کوٹ لوں گی آپ چاہیں تو مکسر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو آج اس طرح سے بناوں گی یہ زیادہ مزیدار بنتی ہے اگر اس طرح سے اس کو کوٹ کے بنایا جائے تو یہ دیکھیں اب یہ چٹنی ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہمارے پاس دانے دار چٹنی تیار ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا دہی تقریباً ایک کپ اور یہ جو چٹنی ہم نے بنائی ہے ہم اس دہی میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم نے ابھی تک اس میں نمک نہیں ڈالا تو میں ون ٹی سپون اس میں ڈالوں گی نمک اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی یہ چٹنی تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے باقی آپ چاہیں تو نمک مرچ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا بھی اس رکھنا ہو ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور یہ چٹنی رائتہ تیار ہو جائے گا یہ بہت مزیدار بنتا ہے اس کو آپ لاؤ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دال چاول کی میں نے آپ کو تھالی بنانا سکھائی تھی اس کے ساتھ میں نے یہی رائتہ رکھا تھا تو یہ جیز رائتہ تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ جی آ جاتی ہے ٹھیلے والی چٹنی جو کہ بند کباب کے ساتھ سرف کی جاتی ہے تو اس چٹنی کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں ایک ایک کر کے ہم مکسر میں ڈالتے جائیں گے میں آپ کو بتاتے جاؤں گی کونسی چیز کتنی ڈالنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے گاڑا املی کا پیس تقریباً ایک کپ آدھی گڑی میں اس میں ڈالوں گی پودینہ تین سے چار ہری مرچے میں اس میں ڈالوں گی موٹی والی اس کے علاوہ 1 ٹی سپون سابس سفید زیرہ آدھی گڑی ہرا دھنیا جائے گا 1 ٹی سپون پوٹا ہوا لیسن یا پھر چار جوے آپ لیسن کے ڈال سکتے ہیں اگر سابس ڈال رہے ہیں تو 1 ٹی سپون نمک اس میں جائے گا اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اب یہ چٹنی تیار ہو کر آگئی ہے لیکن یہ ابھی کافی گاڑی ہے میں کیا کروں گی اسی مکسر میں آدھا کپ پانی ڈالوں گی تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے مسالہ وہ بھی ہمارے پاس آ جائے اور چٹنی میں گاڑا پن بھی ختم ہو جائے 1 ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اور 1 ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے آمچور پاودر ٹھیک ہے یہ اچھی خاصی سپائسی اور کھٹی چٹنی ہوتی ہے جو کہ بند کباب کے ساتھ بھی دی جاتی ہے دائی بڑوں کے اوپر بھی ڈال کے دی جاتی ہے اور چرنا چاٹ کے ساتھ بھی جو مزیدار آپ کو ہری چٹنی ملتی ہے وہ یہی والی چٹنی ہوتی ہے اب اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں تو یہ مزیدار چٹنی آپ کسی بھی کباب کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چپلی کباب ہو گئے شامی کباب ہو گئے سیخ کباب ہو گئے یا پھر بند کباب اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ چٹنی بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس کو بنا کے آپ ہفتے بھر کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو بنائیے گا ضرور مجھے بتائیے گا کیسے بنائے